الحمدللہ الحمدللہ وکفا و سلام علی عباده اللذین اصطفا امدان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال الدعاء مخل عباده او کما قال علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وغارب وسلم بزرگور بھائیو موجودہ حالات ہمارے سامنے ہیں پہلے تو ظلم و ستم کے اکہ دکہ واقعات پیش آتے تھے اور عام طور پر مسلمان بچارہ اتنا غفلت میں ہے کہ نظر انداز کر دیتا تھا جان پہ نہیں لیتا تھا پہلے کسی ایک مخصوص صوبے کے اندر بھائی ظلم زیادہ ہوتا تھا ایک مخصوص قوم کو ٹارگیٹ بنایا جاتا تھا اور ظلم کیا جاتا تھا وہ ظلم اور جبر و استبداد بڑھتے بڑھتے پورے ملک میں پھیل گیا ہے پہلے آدمی سفر میں مخفوص سمجھتا تھا اپنے آپ کو لیکن اب سفر میں بھی انسان ایسی ٹرینوں میں جہاں وہ حافظ ہیں وہاں بھی مخفوص نہیں ریفل والا پولیس ڈبوں میں اس لیے گھونتا ہے تاکہ باہر سے کوئی مسافروں پر حملہ نکل لیکن اب خبریں آ رہی ہیں کہ بڑی بے باقی کے ساتھ چن چن کر مسلمانوں کے سینوں میں پولیس میں گولیاں ہوتا رہے ہیں کتنا برداشت کرے گا آدمی ہم کیا کریں اس وقت عام طور پر مسلمان یہ فکر کر رہا ہے کہ ہم کیا کریں ہمارے سامنے حکومتیں اتنے شدید واقعات ہو رہے ہیں جو حضرات موبائل استعمال کرتے ہیں ان کے سامنے ہوں گے واقعات دہرانے کی ضرورت نہیں ہیں دل دکھانے والے واقعات عورتیں مخفوظ نہیں ہیں جوان مخفوظ نہیں ہیں بھوڑے مخفوظ نہیں ہیں اور اقتدار کسی قسم کا اثر لینے کے لیے تیار نہیں اتنے واقعات ہوئے لیکن حکومت کی طرف سے کوئی اچھا رییکشن نہیں آئے جس سے مسلمانوں کو یوں لگے کہ بھائی یہ کچھ ڈلاسہ ملا بڑے بڑے لیڈر ہیں بڑے بڑے بھاشن دیتے ہیں لیکن یہ جو ظلم ہو رہا ہے اتنا بڑا واقعہ ہوا کہ ملک ہی گیا لیکن اس کا کوئی بھی اثر حکومت پر لیڈروں پر ہوا نہیں خاموش ہی چھائی بھی جو مسلمانوں کو بے چین کرتے ہیں پہلی بات تو یہ سمجھئے کہ اس طرح سے اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ ایسا ظلم کرنے سے ہم یہاں سے چلے جائیں گے تو یہ بات غلط ہے اس ملک میں ہم نے خون دیئے ہیں ہمارے علماء شہید ہوئے ہیں اور آخری جو جنگ لڑی ہیں ہم نے انگریزوں کے ساتھ اس میں حضرت شیخ الہند حضرت مدنی مولانا عزاد محمد علی جوغر مولانا شوکت علی حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا حضر الرحمان صاحب صحاروی رحمت اللہ علیہ انہوں نے انتھک خوشش کی محنت کی ملک کو آزاد کرانے میں سبی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں کسی کے بعد کا ہندوستان تھوڑی ہے جب ہم نے اتنا خون لگا ہے اب حق کے طور پر کہتے ہیں کہ جو سب قوموں کے ساتھ معاملہ کیا جائے وہ ہمارے ساتھ بھی کیا جائے انصاف سے کیا جائے چند باتیں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں جو ہم کر سکتے ہیں ابھی تک ہمارے مشایخ اور بزرگان دین اس بات کو کہتے آئے ہیں کہ ہم تو پہلے سے ستم سہتے آئے آزادی کے وقت سے ابھی تک سہ رہے ہیں سہیں گے ہم لیکن دین کا مٹنا برداشت نہیں کریں گے دین مٹے ہمارے ساتھ میں ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے دوستو اس کے لئے باہر بھی نکلنا پڑ سکتا ہے مقابلہ بھی کرنا کر سکتا ہے مجاہدہ بھی کرنا پڑ سکتا ہے اس کے لئے تیار ہو آرام سے مت بیٹھ ان پہ ہوا ہم آرام سے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں مزے کر رہے ہیں اور گھوم رہے ہیں یہ نہیں چلے گا آرام کو رکھو بالا ہے تب جب ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ کس طرح سے ظلم و ستم جہاں جہاں تنہا اور اکیلا کوئی مسلمان چلا جاتا ہے وہاں ہوتا ہے تو تنہا مت جاؤ ان علاقوں سے نہ بذرو جاؤ تو جتے میں جاؤ اور جب دیکھا کہ مار پیٹ حد سے بڑھ گئی ہے تو مقابلہ کرو ہمارے مشاہد کہتے آئے ہیں کہ ہم قانون کو ہاتھ میں نہ لیں قانونی کاروائی کرے اللہ کرے کہ عدالت جو ہے صحیح فیصلے کرے انصاف کے فیصلے کرے ہم انصاف چاہتے ہیں ہم عدالت کی طرف سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ پتلاو کہ ظلم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے اس کی تعویلات کیوں کی جا رہی ہیں یہ جو گنمن نے اتنے ٹھنڈے دل سے تین مسلمانوں کو چنچن کر قتل کر دیا اگر یہ معاملے میں وہ ہندو کے بجائے اگر کوئی مسلمان نے ایسے تین مرڈر کیے ہوتے تو پورے ملک میں آگ لگی ہوتی لیکن ہم کو قتل کیا گیا ہمیں مارا گیا لیکن کوئی گھلتا بھی نہیں اخبار کے چھوٹے سے کونے کے اندر مجھے عبدالعظم نے بتا ہے کہ اخبار کے چھوٹے سے کونے کے اندر جو ہے ایک قولم کے اندر یہ واقعی کو نقل کیا گیا جبکہ یہ واقعہ سر فیرستانہ چھئی ہے اب وہ وقت آگیا ہے کہ ہمارے عیمہ کنوتِ نازلہ پڑی ساب مساجد نے کنوتِ نازلہ شروع کر دیئے جب مسئیبت عام آتی ہے نا مسلمانوں پر تو کنوتِ نازلہ پڑی گئی حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیر ماہونہ والا واقعہ پیش آیا ستے صحابہِ کرام کو جو مظلوم تھے دھوکے سے شہید کیا گیا تو ایک مہینے تک فجر کی نماز میں کنوتِ نازلہ پڑی فجر کی نماز پابندی سے مسجد میں پڑو اور کنوتِ نازلہ امام پڑے تو عامیم کہو سب کو یہ خبر پہنچائیے کہ کنوتِ نازلہ پڑی گئی یہ اکرہ ہمارے پاس تو یہی راستے ہیں نا ہمارا سب سے بڑا سنرہ اللہ کی ذات ہم ان لوگوں کے پاس بھی مانگنے کے لئے نہیں جائیے ہیں ہاں ہم ہمارا حق حاصل کرنے کے لئے عدالت کا دروازہ ضرور کھٹ کھٹائیں ہم کوئی شور نہیں کرتے ہم کوئی ریلی نہیں نکالتے ہم کوئی طوفان نہیں مچاتے ہم جوابی کاروائیاں نہیں کر رہے اتنی مظلوم ہے یہ قوم چاہتے کیا ہو کیا کریں ہم نکل جاؤ یہاں سے جن کو نکلنا تھا وہ نکلے ہم نکلنے والے نہیں ہمارا جینہ مر نہیں ہے اکبال کہتے ہیں کچھ بات ہے کہ غستی مٹتی نہیں غماری صدیوں رہا ہے دشمن دورِ زمان غمارا مٹا نہیں سکے نہیں اس دین کے تیامت تک چلنے کا وعدہ ہے اور یہ دین کی حفاظت میں اور آپ تو کیا کریں گے اللہ کر رہے ہیں ہم تو بس احکام کو سنبھال لیں مسجدوں کو سنبھال لیں قرآن کو سنبھال لیں سنتوں کو سنبھال لیں اللہ کی احکام کو سنبھال لیں تو اللہ ہم کو سنبھال لے اب بڑا ہتھیار ہمارے پاس کیا ہے وہ ہتھیار جو قرآن کریم نے ہم کو بتلا ہے نہ ہم تلوار لے کے گھوم رہے ہیں نہ گھومیں گے نہ ہم ریفلیں لے کے گھوم رہے ہیں نہ گھومیں گے ہم تو قرآن والے ہیں قرآن لے کے گھومیں گے ہمارا تو عمل اللہ کی کتاب پر ہوگا اور اللہ نے فرمایا دین کی فکر نہ کرو تم دین پر عامل رہو یہی ہے فکر قرآن کریم میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلَّ الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ یُرِدُونَ لَلِيُتْفِيُونَ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُمْ تِمْ مُنُورِهِ وَاللَوْا كَرِغَيْهِمْ كَافِرُونَ یہ شراغ جو اللہ نے جلایا ہے اس کو یہ ہوایں مجھا نہیں سکتی نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خند ازن فوقوں سے یہ چھراغ بجھایا نہ جائے بلکہ شاید تو یہ کہتا ہے کہ جسے فضول سمجھ کر بجھا دیا تم نے وہی چراغ جلا ہو تو روشنی ہو دین کو چھوڑو کتنے بھی حالات آئیں گے دوستو نہ ہم اللہ کا در چھوڑیں گے نہ اللہ کا در چھوڑیں گے لیں گے تو یہی سے لیں گے مانگیں گے تو یہی مانگیں گے حدیث شریف میں فرمایا مانگنے کا تمہیں صلیقہ دیا ہے حدیث میں فرمایا دعاوں مخل عبادات تمہارے پاس بہترین غدیار دعائیں نمازوں کے بعد جم کر احتمال سے دعائیں کیونکہ ایک ہی دروازہ ہے مانگنے کا دوسرے دروازوں پہ ہم نہیں جائیں گے اور یہ دروازہ ہم چھوڑیں گے نہیں کیونکہ یہ دروازے سے ملنا تیہ ہے دوسرے دروازوں پہ مایوسی ہے یہاں امید ہی امید ہے دنیا کے کسی دروازے پر آدمی جاتا ہے ایک دفعہ دینے والا دیتا ہے دو دفعہ دیتا ہے تیسری مرتبہ مو ٹیڑا کرتا ہے چوتھی مرتبہ انکار کرتا ہے پانچویں مرتبہ بہانے کرتا ہے لیکن اللہ کا دروازہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ مانگنے والے سے نعرہ دوتے اور مانگنے والے سے خوش ہاتے ہیں اور اعلان یوں کرتے ہیں کہ وَعِذَا صَالَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّعِ ذَادَانُ دنیا کے لیڈر کے دروازے پر جائیں گے تم معلوم نہیں کب نمبر آئے گا مہینے دو مہینے کے بعد اللہ کا دروازہ کھٹ کھٹا ہو تمہارے کھٹ کھٹانے سے پہلے جواب آجائے گی اس سے پہلے وہ دے دے تنگ دستی کے جو عالم میں میں گبراتا ہوں پردر غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں کہتے ہیں مانگتے لیکن ملتا نہیں ہے ملنے کی شرائط پوری کر تو ملے رزقِ حرام کے ساتھ دعائیں قبول نہیں بھیٹ میں لکمیں حرام پہ چلے گئے حدیث شریف میں فرمائے پراغندہ حال پراغندہ بال رات دن الحار و زاری کر کے مانگتا ہے اللہ نہیں دیتے کیونکہ اس کا کھانا اس کا پینہ اس کا کپڑا حرام کوشش کرو کہ رزقِ حلال کرو حلال روزی کا احتمام کرو بہت ضروری ہے عبادات کے قبول ہونے کے لیے دعاوں کے قبول ہونے نمبر دو غفلت کے ساتھ اللہ دعا قبول نہیں کرتے جس وقت دعا کرے گا نہایت متوجہ ہو کر خشوع کے ساتھ بس دعا کا احتمام کرے قلبِ لاغی یعنی غفلت والے قلب کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے نمبر تین ظالم کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے ظلم سے بچنا چاہئے ہمیں ہر وقت غور کرتے رہنا چاہئے کہ ہم سے کسی پر ظلم تو نہیں ہو گیا ہو گیا تو معافی تلافی کر لینی چاہئے پھر اللہ سے مرنا چاہئے وَقَالَ رَبُكُمْ مُتُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اللہ فرماتے مجھ سے مانگو میں اتماری دعاوں کو قبول کروں گا اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِ سَيَدْ قُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِنِ حدیث میں تو عجیب بات فرمائی ہے دعا کو عبادتوں کا مغز قرار دیا کریم قرار دیا نیچوڑ قرار دیا عبادتوں میں بندہ کیا کرتا ہے؟ عبادتوں میں بندہ اپنی عبدیت اور اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ میں شکستہ خاطر ہوں میں ٹوٹا ہوں میں کمزور ہوں میں ضعیف ہوں اللہ کو یہ حال پسند آجائے اور دعا میں بھی آدمی یہی کہتا ہے کہ اللہ میں ضعیف ہوں میں کمزور ہوں اپنی بڑھائی جو ہے وہ بیانی کریں اپنی بندگی کا اظہار کرے گا کہ اللہ میں کچھ نہیں کریں اس لئے جگہ جگہ دعائیں بتائیں جگہ جگہ دعائیں بتائیں فجر میں اٹھا تو دعا رات پس ہویا تو دعا اور ہر دعا اپنی جگہ انتہائی ہے آپ جیسے کھانا کھا لیے دعا بتائیں کھانا ہمارا کمال نہیں پوری دنیا کے لوگوں کو اللہ نے کام میں لگایا لکمہ ہمارے سامنے تیار آیا تو کھلایا اللہ نے دیکھو اللہ کا اور اس کی طاقت کا خیال آیا کھلایا اس نے پیلائے اس نے اور آخری جملہ یہ کہا کہ مجھے ہمیں مسلمان ہونے مسلمان ہونے کو نعمت مانو اللہ کا انعام مانو کھانا پینا نعمت ہے تو اسلام بھی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی دولت ہے مطائے جانے جانا جان دینے پر بھی سستید سب لڑ جائے اور دین سلامت رہ جائے تو سب سے بڑی نعمت ہے وہ جہا لنا مسلمی دنیا میں کھانے والے ملے جلے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں کافرین بھی کھاتے ہیں مشرقین بھی کھاتے ہیں اللہ کو ماننے والے بھی کھاتے ہیں نہ ماننے والے بھی کھاتے پیتے ہیں لیکن ہمیں ممتاز کروایا گیا کہ نہیں تمہاری انتیازی شکل ہے ایک مجرم بن کے کھا رہا ہے اللہ کا رسا تم مسلم بن کے کھا رہا ہے کیا فرما ہے اے کافروں کھاؤ پیو دنیا کے مزے اڑا لو چند روزہیں ہیں تم مجرم ہو تم مجرم بن کے کھا رہے ہو مسلمان مسلم بن کے کھا رہا ہے تو وہ اقرار کرتا ہے اللہ کے سامنے اللہ میں مجرم بن کے نہیں کھاتا میں تو تیرا نام لے کے کھاتا ہوں تیرا شکر ادا کر کے کھاتا ہوں مجھے اقرار ہے کہ نعمتیں تیری ہے اور تم کھلا رہا ہے وہ ختم ہو گیا میرا اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ ادا فرمائے اور آفیت اور خیریت کے ساتھ ہمیں ہمیں انشاءاللہ کی طرف متوجہ رہنے کی توفیق ادا فرمائیں دعاوں کا احتمام فرمائیں نمازوں کے بعد گھروں میں رات پوٹ کر تحجد میں امت کے لئے دعائیں فرمائیں اپنے لئے دعائیں فرمائیں حالات بہت سمجھین ہیں اب جلدی جو ہے متوجہ ہو جائیے اللہ کی طرف اور اللہ سے مانگنا رونا اللہ کو بہت پسند ہے یہ شروع کر دیجئے وآخر و دعوان اللہ کی طرف